مرے کے بعد دو خوش حامدیت میاں محمد تاریخ صاحب افیف صدیقی صاحب جو ہیں یہ آپ کو جنا بڑا ڈیمیج کرتے ہیں اور آپ کی جو عزت ہے اور آپ کا جو ایک دب دبا ہے یہ ہمیشہ اس کو چیلنج کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اللہ را مارے افیف صدیقی کی مار سکتا ہے گلتے ہوئے کہ اللہ را ماریاں بندے مار دے نے افیف صدیقی بجارہ تے ایک مور ہے اپنی پارٹی دا یہ تے بے کے چھوٹا سچا دفنڈ کردہ رہن دا کدھی ہو رہے تے زام لازوے کدھی ہو رہے تے زام لازوے یہ نوکری ہیں جی پکی ہو نہیں ہے یہ ساڑے بگرا تھوڑی ہے یہ تے پکے ملا آدم آ یہ تے ایل چارے گے نے برگ چارج یہ نا بے برگ چارج آ رہا یہ نا بے برگ چارج آ رہا چھونا رہا بے برگ چارج آ جو بھی مڑ کے نا دی نوکری نکل جائے یہ پکی کرتے ہیں نہیں یہ پکی کرن دیا کرو میرا پرائے میری نوکری پکی ہوندے ساتھ دینا چاہنا یہ جو بار بار گالک آ رہا ہے ساتھ پرسنٹ تے فلاہ پرسنٹ یہ پبلک دے سامنے گالک آ رہا ہے بڑا مشکل ہے مجھے بڑی ہمزردی ہے مجھے میاں محمد ساریخ صاحب سے پتہ رہی کدھ رہا آیا ہندہ ہے آگے ہو بے جاندہ میرے نا تے جو نا نے پڑھا آیا ہندہ محمد تاریخ صاحب سارا کچھ آپ کے سامنے ہے آپ نے جو کرپشن کی ہوئی ہے آپ کے جو سسٹم میں کرپشن ہوئی ہے ہم لے لیں گے ملک دے بیچے تجھے گھدر پایا یہ دالر تجھے تھلے کہتا یہ لوکھاں جنہیں مال بنایا تجھے ترین دے پہے پورے کرندے چکر ہیچے بندیدائی صاحب لیا سارا کہہ رہا کہ بندے پسند نہیں نون دے ہو تسی آجی بھی سمجھ لیا گلا سمجھ جائی سارا نے ڈالر خرید دے دالر کو ہوتے نے فہد صاحب آپ کا اے آبا صاحب تو انہوں نے حقیقت دازیاں ایسا نہ نہیں ہو سکتا کہ اکدام ڈالر جیڑا ہو چھتانال وجن لگ پوے تے مرگے دو زین بعد ان اتھلے کر دے ہو تینہ نے سارا نے مال بنایا جنہیں پیجان سارا ستر بندے ایک سارے امہین ہو گئے فہد صاحب آپ پروگرام کو سکون سے نہیں چلے دیا آپ نے ان کو ایک چوب لگائی اور یہ بولاک شروع ہو گیا نہیں وہ آپ انزام لگتے ہیں کہ انزام لگائیں گے تو میں سوال تو پوچھتا ہوں تیکیاری پرسن ہوں اے جیسے مدام یہ لیا آنگیا سی بھی اتھے ہیں آج کا پروگرام یہ کام کرنا ہے اے جیڑے ہونا ہے بس جاتی نظام اے جیڑا اکیب اکنڈنے جیسی بات ہے بہت ہے اس کے لئے کام اپنے دہری چرہے ہیں اپنیاں کلنا وہ جنیاں کلنا پبلک دے فائدہ بات دے اپنی پارٹی دے اپنی پارٹی دے کہ لہور اثرانی چلنا لہور دے اندر بہت سارے جنیاں چلو ساڑے کو لڑے گیاں کیاں نے آپ کو دیکھو آپ کو دیکھو ڈیو اگر اسی کو حکومت اگر کو غلط کام کر رہی ہے تو اپوزیشن ہونا انہوں نے سمجھا دوئے تو یہ حکومت ہی سارے کام اپوزیشن دے کری جاوئے بس اب راضی ہو گئے جی آپ نے جو سوچ بھائی ہے وہ بول رہے ہیں میں تو آپ کے سوال پر بات کی تھی آپ فرما رہے تھے کہ ان کے بھی رشتدار ہے باہر باہر یہ کہتے ہیں کہ نو ڈیٹی دے نو ڈیٹی میں اوہ یار تو انہوں اللہ معاف کرے اسی تا ساڑے کو دیئے خود کہیں دے ہو کہ بے استیار نے اوہ تو ہڈی کےڑی گالیوں کو ہم پھڑے ایک تے تیسا انہوں کہیں دے ہو بے استیار نے دوسرا تسی کہیں دے ہو کہ فانٹ کھا گیا نے تیسرا تسی کہیں دے ہو کہ اے نا انہوں کو مذکراندہ والے نہیں یہاں سارے والے جی تو انہوں نے نا تسی جڑی تردیلی لے کے آئے ہو ایمان اللہ باہر جاؤ سڑکاں دے نظر آ رہی ہے چلو بس کر دیوں میں بات میاں محمد آری صاحب نہیں نہیں یہوں کہ آئے پاس چلی اب جو نہ دا میک مہوں نہ دا دفتر دے ہو نہ دی مصری دینا کھالے کرو ابھی ہو نہ دیو کچھی کے جواب دینا ہاں جی میرا جواب دیو کہ میں گفت تو انہوں نے سوال کر دیاں گا حفیر صاحب نو ڈیپٹی بیرز وہ باہ ٹھیک ہے یہ نو رتن جو ہیں یہ سارے انکو پتار ہیں یہ نو رتن تو آمیں ڈھوپ جنگے لے کر تو یہ فکر نہ کرو آپ اپنے قائدین کو فکر کریں اللہ بھی میروں باہر آنے کے ڈیپٹی کائدینوں تو انکہ نہیں کلا سکتا اور تُسی ہونی چھڑنے لگے پھیڑ دے ہو تُسی چھڑ دے نا ہونا نا تاڈے گو لوں انہے متعلق کے میں ککھ نہیں لپا جے لپا دے لے ہو سامنے تُوہی کہندے ساب تلاشیل آنگے تلاشیل آنگے سب کچھ کا نیب میں جا کے کہ سب کچھ تو میرے بیٹے کے پاس ہے سلمان نے کیا ہے کاروبار وہی سمالتا ہے اب تو سلمان کو ڈھونڈنا پڑے گا پاکسن میں ہے بھی کے نہیں ہے اب وہ جب سلمان نہیں ہوگا خواجہ عساق ڈار کی طرح وہ بھی چلا گیا وہاں پہ تو وہ جب آئیں گے تو بادہ ماف وہ باپ کے اخلاف بنے گا اور عساق ڈار ان کے نواشی کے اخلاف بنے گا ساری قوم ساری قوم کے پتہ ہیں میاں محمد طریق صاحب ذرا خموشی اختیار کریں مفتی صاحب آپ ذرا خموشی اختیار کریں میں بات کروں مفتی صاحب نے تو انہوں فتوہ دیتا ہے اس عمل کرو ہم بلدیاتی نمائندے ہیں ہمارا کام جو تھا وہ ہم نے نہیں کیا میں اس ہاؤس کا حصہ تھا جہاں پر یہ ساری کرپشن ہوتی رہی اور وہ بلکل وہ ان کے گردنوں تک کانون کا ہاتھ جائے گا اور یہ سارے کٹہرے میں ہوں گے میں 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 چکے یک رہا ہے ان کے ہم نے زبانی نہیں کہنا جیسے ان کے چنا چکتا کریں میں کہلنگا انشاءاللہ میں آپ ہی کہلنگا آپ کو دیاری کری جان دیو آپ کو دیاری کری جان دیو اندر بھی تودی جان دیاری اب انشاءاللہ تو انہوں روٹیاں دے لیانے انشاءاللہ میں کہلنگا سرماع نافی صاحب یہ بہت مانتا ہوں گے ساری انہوں لیڈر بھی اب سے انتقریر کرنہوں نے پتہ لگنا یا کیا میرین ایک سے نبول لوں گا مجھے بات یہ ہے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر آپ کو اس ملک کے بہت بھنگم طریقے سے چل رہا ہے بائیس کروڑ عوام ہے اور اس میں اکثریت تو بچارے وہ لوگ ہیں جو کہ صحیح طرح سے اپنی روٹی روزی بڑی مشکل چلاتے ہیں جن کے گھر کی روٹی دو وقتی مشکل ہو چکی ہے اب وہ لوگ جہاں رہ رہے ہیں جس حالات میں رہ رہے ہیں ابھی صرف یہ ترکی کمپنی کے جانے کا وقت آ رہا ہے مہدہ ختم ہونے کا ٹائم آگیا ہے انہیں کام کرنا بند کر دیا ہے آپ کے عدے لاور میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں باقی تو آپ چھوڑ دیجئے نا کہاں گئی وہ مشینری جو سنا تھا کہ جب یہ ترکی واپس جائے گئی تو ساری مشینری یہاں چھوڑ کے جائیں گے اور لاور میں اتنا واپر سمان ہوگا کہ آپ کے پاس سمان سمیٹنے کے لیے گند اٹھانے کے لیے ہر چیز موجود ہوگی سوا دو عرب سے سولہ عرب پہ تو یہ قیدہ محکمہ چلا گیا یہ سولہ عرب روپیہ لاور کو میاں صاحب ہر سال دیتے تو میرا خلال دنیا کی مثالی صفائی لاور میں ہو چکتی تھی اور یہ میاں تارک صاحب اور یہ حفیم صاحب بیٹھ کے خود کروا رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ پسند نہیں تھا بدقسمت ہی یہ ہے اب میں کچھ کہہ دوں گا کہ تو یہ مردگان چاپ کے اگر داماد کو یہ ٹھیکے دینے تھے تو پھر بڑے افسوس کا مقام ہے یہ ان کے داماد کی کمپنیاں ہیں جی تو ان کو ٹھیکے دینے تھے تو اس سے بڑی بدقسمت ہی میری کیا ہے کہ یہ بردگان صاحب کے داماد جو کہ دو سال پہلے وزیراعظم بننے کے لیے امیدوار بن کے موجود تھے وہاں پہ وہ جن کا کاروبار جو ہے دائش کے ساتھ بھی ہے پیٹرول کا وہ سپلائی کرتے ہیں یورپ کو خرید کے یہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ یہ کورا کٹھا کر رہے ہیں ان کا کام وہ نہیں ہے اپنے ملک میں جاؤ یار اے ہمیں اپنے ہمارے اپنے مسائل ہیں ترکی سے پانی کے لیے لے کے آئے تھے یہ لوگ انہوں نے پتا کیا بتایا انہوں نے کہا جی منگلہ سے ایک نہر نکالیں گے اور لاہور لے کے آئیں گے اور اس نہر سے پانی لاہور کے شہریوں کو پلائیں گے وہ منصوبہ ختم ہو گیا اس قسم کے منصوبہ یہ آنی چاہتے ہر سرزمین کے اپنے مسائل ہیں جو سطح ہے جہاں لوگ رہتے ہیں ان کے مطابق گھاری ڈونڈا جاتا ہے ٹھیک اور ہمارے ہم بدقسمت یہ ہے کہ چھپنڈ میک میں جن کے افسر موجود ہیں گریٹ بیس کے دو دو افسر سیکٹی سپیچل سیکٹی ایڈیشنل سیکٹی ڈیر لگاوا ہے ان سے کام چھین کے آپ نے جا کے کمپنی کو دے دیا وہ ویلیا گھا رہے ہیں اور وہی سے وہاں سے افسر اٹھایا وہ ڈیر جس کی تنخوال لاکھ روپے تھی وہ سولہ لاکھ روپے لے رہا ہے یہ تباہی ہے اور کیا ہے تباہ کیا اس سال پنجاب کو سسٹم بدلنا ہے بدلے گا نہیں تو خرابی مزید ہوتی جائے گی ٹھیک سلمان آبی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں شویفدین صاحب سے اور یہ تحریک والی بات تو آپ خود بھی مصرد کر چکے ہیں کہ وہ اگر چلے گی بھی تو اس قدر نہیں اور آپ نے ساتھ خبر بھی دی کہ بہت سارے لوگ جائیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہے حل پھر کیا ہے سلمان آبی صاحب یہی ہے کہ جو بھی نیا سسٹم تحریک انصاف کی صبحی حکومت لانا چاہتی ہے اس میں تین کام کرنے پڑیں گے پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا اس ان اداروں کو ایک کانسٹیٹوشنل پروٹیکشن دینی پڑے گی آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بھی ان اداروں کو کانسٹیٹوشنل پروٹیکشن آسل نہیں ہے اسی لیے ابھی یہ تاریخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان حکومت جو ہے ان کے اداروں کو ختم کرنا چاہتی ہے سوال یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو کانسٹیٹوشنل پروٹیکشن دیں گے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان کو دینی چاہیے جو کہ پچھلی حکومتوں نے نہیں دی دوسرا کام آپ کو وہ کرنا پڑے گا کہ جو بھی آپ نیا قانون لے کے آنا چاہتے ہیں تمام لوگوں کو سٹیک ہولڈرز کو مشاورت کا پارٹ بنائے تاکہ ایک مضبوط مربوط قسم کا بلدیاتی نظام یا مقامی حکومت کا نظام آئے یہ دوسری بات تیسری بات آپ کو یہ کرنی پڑے گی کہ اس میں جو یونین کانسل ہے جو سب سے لویس ٹیر ہمارا اس کو زیادہ با اختیار بنائیں کانسلوں کو زیادہ با اختیار بنائیں اب میں آپ کو بتاؤں میں جس علاقے میں رہتا ہوں تاؤنشپ میں وہاں کے کانسلوں سے جا کے پوچھیں کہ یہ سسٹم ہے کیا وہ بچارے رونا روتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو سوائی جلاس بھی نہیں بلاتا چیئرمن وائی چیئرمن یہ آپ نے سارے کے سارے جو لاہور کے چیئرمنوں کے اوپر سارا سسٹم بنایا تھا یہ فیل ہو چکا ہے اس لیے کہ آپ نے کانسلر کو با اختیار ہی نہیں کیا مثلا مہین سے پوچھتا ہوں نا مجھے کوئی بتا دے کہ خواتین کانسلر کے پاس کیا اختیارات ہیں مجھے بتائیے جو اقلیتی کانسلر آیا ان کے پاس کیا اختیارات ہے مزدور کسان کے پاس کیا اختیارات ہیں جو نوجوان آئے تھے یوت ان کے پاس کیا اختیارات تھے یہاں چیئرمن اور وائی چیئرمن ڈپٹی چیئرمن کو اپنے خیرات کا نہیں پتا تھا سوال یہ ہے کہ آپ اگر نظام کے ساتھ کھلوار کریں گے نظام کو پپٹ بنا کر رکھیں گے تو آپ کی جو گورننٹ جو شہیب صاحب کہہ رہے ہیں وہ تباہ ہوگی نا اور اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اڑتا ہے نظام کے اوپر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نظام ہے یہ ہمارے اوپر ایک زہمت بن کر آیا ہے اب آپ بتائیے اب یہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے نا لوکل گورنمنٹ کا کام تھا نا انکروچمنٹ کو دور کرنا پانچ سال یہاں شہباز شیف صاحب کی حکومت رہی ہے مجھے بتائیے کتنی انکروچمنٹ کی اس لاہور شہر کے اندر یہ جو آج انکروچمنٹ ہو رہی ہے پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی اس لیے کہ آپ نے کمپرومائز کیے تھے پولیٹیکل آپ نے ان چیزوں کو باختیاری نہیں کیا میں یہ نہیں کہتا میں ان تمام الیکٹر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ زیادہ باوکار لوگ ہیں یہ کام کرنے والے لوگ ہیں اگر آپ ان کو اختیارات دیتے یہ زیادہ فال طریقے سے اپنے اپنے علاقوں کے اندر مسلم لیگ نون کو بھی مضبوط بناتے اپنی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بھی مضبوط بناتے لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں ہم کانسلوں کے رونا کا رونا رو رہے ہیں چیئرمنوں کا یہاں تو ایم پی اختیار میں نہیں تھا آپ نے یہاں پر صوبائی سطح پر ایم پی او کو باختیار نہیں ہونے دیا پنجاب کے اندر جتنے وزیر تھے اس میں صرف ایک وزیر جو ہے رانہ سناولہ کے گھر جو ہے پوری کی پوری پنجاب کیبنٹ گھومتی تھی جب آپ اپنے وزیروں کو اختیار نہیں دیں گے تو نیچے کہاں اختیارات ملیں گے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں الیکٹڈ چیئرمن اور وائس چیئرمن کو وہ ہمیں کہتے تھے آپ ٹی وی پوراموں میں جا رہے ہیں نا ذرا ہماری پارٹی کے بارے میں بات کریں ہم تو بات کرنی سکتے آپ ذرا بات کریں کہ ہمیں اختیارات دینے وہ اختیارات دینے کے لئے تیار نہیں تھے اب جو سسٹم لانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی وہ غلطی نہ کرے اگر پی ٹی آئی نے بھی وہی غلطی کی اور آپ نے ایک ایسا سسٹم لے کے آگیا ہے جس میں مشابرت نہیں ہوگی لوگوں پر لاکے رکھ دیا آرٹیکل ون فورٹی اے کی پاسداری نہیں کی آرٹیکل بتیس کی پاسداری نہیں کی آرٹیکل ٹھرٹی نائن آئی کی پاسداری نہیں کرنی آپ نے تو پھر کیا کریں گے آپ بھی وہی حقاتیں کریں گے جو پی ایم ار انوارو نہیں کی ہیں اس لئے میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو خطور وزیراعظم ایک مضبوط اور مربوط سسٹم کی طرف جانا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی میں کہہ رہا ہوں ابھی تک علیم خان صاحب ان ستر دنوں کے اندر رہتے ہوئے ہمارے سامنے کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی پیش کر سکے کہ کس قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بلانا چاہتے ہیں بلکل صحیح افیف صاحب کچھ کہنا چاہے ایک تھی صرف ایک لفظ جی جی کہ پرمیز مشرف کا جو نظام تھا سلمان تائید کریں گے اس کے پاس دو ہزار گیارہ تک دس سال کی ان کے پاس تھا ایک بلکل کہ اس کو چھڑا نہیں جائے اس لئے کہ وہ فیڈل سبجکت تھا جیسی پروینشل سبجکت میں آیا سب سے چھڑ خانی طرح تباہ کر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے لہور کی عوام کے مسائل دیکھنے ہیں کہ ان کی ضروریات کے ہیں ان کی ترجیحات کے ہیں لہور کی عوام میں ترجیح بنیادوں پر اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہے پینے کا صاف فانی مہیا کرنا اس کے بعد سی وریج کا نظام ٹھیک کرنا برسات کے دنوں میں جو نکاسی آپ کے لیے مربوط نظام بنانا اور گلی اور شکتوں کی تعمیر اور سٹریٹ لائٹ کا نظام صفائی کا نظام افیف صاحب میں آپ سے جروع کروں گا بریک پہ میری ایک شورٹ بریک ہے ہم لے نہیں ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو افیف صاحب کی گفتگو بھی سنتے ہیں امیہ تارک صاحب کا اس پر انپوٹ کیا ہے اور کل ملا کے صورتحال یہ ہے کہ بڑا زبردست طریقے کا نظام آئے گا تو سب کا انپوٹ شامل ہوگا سارے سٹیکھولڈرز مل بیٹھیں گے تو معاملات آگے چڑھیں گے ادروائز انپوز نہیں ہو پائے گا جو صورتحال بنتی جا رہی ہے شورٹ بریک ہمارے چاہتے ہیں